اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمہ وعابیہا وبعلہا وبنیہا وصر مستودعے فیہا بی بی دو عالم کے شہادت کے ایام ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آپ کی شہادت پر گریہ کنا ہے آپ پر ڈھائی جانے والی مصیبتوں پر آنسو بہا رہے ہیں اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ولایت ٹی وی ٹیم کی طرف سے اور اپنے تمام ناظرین کی طرف سے فرزند زہرہ، یوسف زہرہ، امام زمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تازیت و تسلیت ارتھ کرتے ہیں آج کی ہماری گفتو کا عنوان ہے ولایت کے دفعہ میں شہزادی کا کردار کیا تھا اس سلسلے میں گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب قادر آلی جنام مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب قبلہ مدیر مہنامہ اصلاح سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولایت ٹی وی سٹوڈیو میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ولایت ٹی وی سٹوڈیو میں تشریف لائے میں ابھی تمام مومنین کا اور حاضرین کا اور یہاں جو کارکون ہیں اس ولایت ٹی وی کے ان کا شکر گزار ہوں شکریادہ کرتا ہوں ان کے حق میں دعا خیر کرتا ہوں آج کی گفتوگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ہمیں ان ایام سے کس طرح استفادہ کرنا چاہئے عوض باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو عزائے فاطمیہ کا زمانہ ہے آپ کی شہادت کے سسلے میں جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں مومنین مجالی سے عزا برپا کر رہے ہیں رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں آپ کے کمالات و فضائل کو بیان کر رہے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جو عزا کا بھی زمانہ ہے اور معصومہ ہے کونین صلی اللہ علیہہ کی حیاتِ طیبہ کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کین حالات میں آپ نے زندگی بسر کی ہے اور ہمیں کس طرح سے رائے حق میں آگے بڑھنا چاہیے تو ہمارے لئے ایک نصیحت بھی ہے سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں شہزادی کی شخصیت اور عظمت کیا تھی اور آپ کیوں شہزادی کا اتنا احترام کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ یہ وہ محسنہ اسلام تھیں کہ انہی کے ذریعے آج دین فیلہ ہے پورا یعنی انہی کے ناصل کے ذریعے لہذا جو مرکزی کردار ہے بعد پیغمبر وہ آپ ہی کی ذات تھی تو پیغمبر اسلام واقعیدہ گویا شکر گزار ہو رہے تھے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میرے مشان کا کو آگے بڑھانے والی ہے اسی کی نسل سے میرا مشان آگے بڑھے گا لہذا معصومہ کونین ان کا احترام کرتے تھے بیٹی کی تعظیم کرتے تھے ایک طرف تو عرف کی اس بری روایت کو توڑنا بھی تھا کہ جہاں بیٹیوں کا احترام نہیں کیا جاتا تھا بلکہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا دھرگور کر دی جاتی تھی اس دور میں آپ نے احترام کیا ہے اور اپنے بیٹی کے لیے اٹھیں ہیں تازیم کرتے تھے بیشانی کو بوسا دیتے تھے بے شک جزات کے اندر تمام تر کمالات موجود ہوں اگر وہ کسی کا احترام کرے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کی عظمت اس کی شخصیت بہت بلند ہے پیغمبر اکرم کا شہزادی کے بارے میں ایک معروف جملہ ہے فاطمہ تو امو ابیہ اس کا کیا مطلب ہے امو ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں کا درجہ رکھنے والی اسے اس حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب بھی بیٹے کے اوپر کوئی مسئبت آتی ہے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت ماں ہی ہے جو اس کی دلداری کرتی ہے سہارا بنتی ہے لہذا جب آپ واپس آتے تھے تو ایک نویت اس کی یہ ہے کہ جب آپ واپس آئیں آپ کے جسمیں اثر کے اوپر کوڑا پڑا ہوا ہے لوگ انہوں پتھر مارے ہیں دشمنوں نے ستایا ہے تو آپ کے لئے ملتا ہے کہ آپ گرد کو لباس کے جھاڑتی جاتی تھی ساپ کرتی جاتی تھی روتی جاتی تھی تو اس سے پیغمبر اسلام کو سکون ملتا تھا اور آدھار انجوغم اسی طرح دور ہو جایا کرتا تھا ایک تو یہ بات ہے دوسرے یہ ہے کہ ام کہتے ہیں جڑ کو لہذا آپ بنیاد تھیں اپنے باپ کے مشن کی آپ بنیاد تھیں اس دین کے آگے بڑھانے میں کہ جس کو پیغمبر لائے تھے بلکہ جس پیغمبر کو عام کیا تھا دین تو حضرت آدم کی دور سے ہے لیکن اس کو عام کیا اور اس مشن کو آگے بڑھایا ہے معصوم کونین نے مختلف جہاز سے خود نبی کی نصرت کر کے اور آپ کے حقیقی وارث یعنی آپ کے دامار بھی تھے خلیفہ المسلمین بھی تھے پہلے امام بھی تھے وارث حقیقی بھی تھے یعنی امیر الممنین حضرت علیل اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا کہ وہ مشن بھی مشن رسالت کا تھا نبوت کا مشن شہزادی کی ذات ایک مرکزی ذات ہے جس پر تمام مسالک و مذاہب کے ماننے والوں کا اتفاق ہے شیو کی کتابوں میں آپ کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں بیان کی گئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں جو آپ کی عظمت و شخصیت کے سلسلے میں اہدیث بیان کی گئی ہیں اس پر ایک مختصر سی روشنی ڈال دے سب سے زیادہ جو معتبر کتاب ہے برادران علیہ السنت کی وہ صحیح بخاری ہے سیہہ ستہ میں جو چھے کتابیں جن کو سیہہ کا درجہ حاصل ہے اس میں پہلا نمبر بخاری کا ہے تو اس بخاری کے اندر متعدد حدیثیں ہیں معصوم کونین کی سلسلیں ان کی عظمت کو ظاہر کرنے والے اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے فاطمت و بزت و منی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے وہاں بھی پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وضاحتیں بھی موجود ہیں یعنی فقط یہ میرا حصہ نہیں ہے میرا جز ہی نہیں ہے بلکہ جس نے ان کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی تو اس طرح کے کلام بھی موجود ہیں اور پھر آخری زمانے میں جو آپ کے اوپر شدائد گزرے ہیں اس کا تذکرہ بھی بخاری میں ہے جس کی وضاحت یہاں نہیں کی جائے گی لیکن ہاں ایسے تذکرہ ہیں اس کے اندر کہ کس طرح سے معصوم کونین نے یعنی پوری حیات پوری زندگی آپ کی حق کے اوپر ثابت قدم رہتے ہوئے اور اس کی حفاظت میں بسر فرمائی آپ نے یہ حدیث جو ہماری کتابوں ملتی ہے کہ فاطمہ اگر راضی نہیں ہے تو اس سے پیغمبر راضی نہیں اور جس سے پیغمبر راضی نہیں اس سے خدا راضی نہیں کیا یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے ہاں خود بخاری کے اندر بھی موجود ہے یہ ولایت اور امامت کے دفاع میں بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا کردار کیا تھا عمر المومنین کی ولایت جو بعد پیغمبر ولایت تامہ مکمل ولایت تھی جس کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا تھا اور دنیاوی وجود سے یعنی حکومت اللہ علیہ چیہ اور دوسری وجود سے اس اعلان کو پسے پچھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس وقت معصوم ہے کونین جو ہجاب میں رہنے والی خاتون تھیں وہ اٹھتی ہیں چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ امیر المومنین کے ساتھ جاتی تھی مہاجر و انصار کے گھروں میں اندر گھروں کے اندر جا کر خواتین کو کے سامنے واضح کرتی تھی کہ تم اپنے مردوں کو سمجھاؤ کہ کیوں علی کو چھوڑ رکھا ہے جبکہ پیغمبر نے ان کے ولایت کا اعلان بھرے ہوئے مجمع میں سوالہ کے مجمع میں کیا تھا غدیر میں کیا تھا تو کیوں ان کو چھوڑ رکھا ہے اسی طرح سے وہ موقع بھی ہے جب آپ عظمت کو ظاہر کرتی بھی ہیں اور ظاہر کراتی بھی ہیں دوسروں کے ذریعے جنانچہ جناب بلال جو موزنِ رسولِ خدا ہیں پیغمبر نے جن کو یہ شرف عطا کیا تھا اذان دیتے تھے جن کی سین کو شین کا درجہ اللہ کے ہاں حاصل تھا وہ جناب بلال بعد افات پیغمبر چلے جاتے ہیں یہاں سے ہٹ جاتے ہیں یہاں سے ایک فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ واپس پلٹے ہیں اور یہ کہا ہے کہ محسنین کی محبت میں واپس آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہم چلے گئے تھے نبی کے بعد دل نہیں لگتا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس لیے چلے گئے تھے کسی غیر مستحق کے پیچھے نماز نہ پڑنا پڑے کسی غیر مستحق کو امام نہ ماننا پڑے لہٰذا انہوں نے ہجرت اختیار کر لی تھی وہ یا جو ہجرت کے مواقع ہو سکتے ہیں اس کی جانب بشارہ کیا تھا پلٹ کرائیں آپ نے حکم دیا ہے آزان دینے کا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اہد کر لیا ہے کہ میں آزان نہیں دوں گا بعد پیغمبر تو اس وقت معصومہ آپ ظاہر سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ آپ دین و شریعت کی خلاف کوئی بات کہیں گی لیکن آپ نے کہا نہیں میں کہہ رہی ہوں وہ یا آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں جب کہہ رہی ہوں تو گویا پیغمبر کہہ رہا ہے اس لیے کہ بعضت الرسول ہیں یا نبی کا حصہ ہیں لہٰذا آپ جناب بلال خاموش ہو جاتے ہیں بات کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آزان دیں اور آزان دینے لگتے ہیں یہی سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کیونکہ رسول کا جزت تھیں حصہ تھی لہٰذا اب جو حمایت امیر المومنین یہ کر رہی ہیں ولایت کی حمایت تو یہ گویا غدیر کے اعلان کو دھرایا جا رہا ہے اور وہی اعلان کل جو دہن پیغمبر تھا وہی اعلان آج دہن فاطمہ زہرہ سے ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ بازت الرسول ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امامت و ولایت کے دفعہ میں شہزادی سے جتنی کوشش ممکن تھی انہوں نے انجام دی انصار کے گھروں میں گئیں ان کی خواتین سے بات کی اصحاب سے روبرو ہوئیں ان سے بات کی لیکن آپ نے یہ تمام تر کوششیں ہجاب میں رہتے ہوئے انجام دی اس سے آج کی خواتین کو کیا درس لینا چاہیے غیر پیغمبر اسلام جن کے لیے اعلان ہے وَلَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا تو نبی کے اندر بہترین نمون اعمال امت کے لیے اور آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو بازت منی فاطمہ میرا جز ہے لہٰذا وہ بھی بہترین نمون اعمال ہیں دنیا کے لیے اور آپ نے بتایا کہ ہجاب جس کی تعلیم نبی کے دین میں نبی کی صیرت میں نبی نے جیس طرح سے جو پیغام پہنچایا ہے ہجاب کے سلسلے میں قرآن کے آیتیں ہیں موجود ہیں پیغمبر کے اقوال موجود ہیں لہٰذا مصومہ کونین نے گویا خواتین کو جو قوم کے ملت کی خواتین ان کو ایک پیغام دے دیا کہ جب ایسے سخت حالات میں جبکہ میں ولایت کی حمایت کے لیے اٹھی ہوں اور اتنے اہم فریضے کے لیے پھر بھی میں نے پردے کو ترک نہیں کیا ہے تو تم معمولی معمولی باتوں کے اوپر پردوں کو پردے کو ترک نہ کرنا کیا سودا لانا ہے آج بازار جانا ہے لہذا ہم پردہ چھوڑ دیں جب اتنے بڑے کام کو انجام دینے کے باوجود آپ باہجاب رہی ہیں تو پھر ہماری خواتین کو مصومہ کی پیغمی کرتے ہوئے ہر موقع کے اوپر باہجاب رہنا چاہیے شہزادی کی شہادت کن شرائط و حالات میں ہوئی تھی مصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی زندگی بعد پیغمبر انتہائی کر وہ عذیت کی زندگی گزری ہے چنانچہ آپ کو رونے تک نہیں دیا جاتا تھا جنت البقی میں وہ درخت کی جس کے نیچے بیٹھ کر آپ گریہ کرتی تھی اپنے باپ کو اس کو بھی کاٹ دیا گیا ظلم و ستم کیا گیا رونے سے منع کیا گیا امیر المومنین کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ وہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں اس طرح نہ روئیں ہمارے کاموں میں خلال پڑتا ہے یہ عذیت دی ہے تو ان تمام مصاحب کو جھیلتے ہوئے اور اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے بار 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 پر آپ نے پدر بزرگوار کو یاد کرتی تھی یہاں تک کہ مریضہ بن گئیں اور پھر بستر پر لگ گئیں یہاں تک کہ وہ زمانہ بھی آ گیا کہ جب آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا بسیتیں کی ہیں میر المومنین کو اور پھر آپ کی رہلت واقع ہوئی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں مسجد میں آئے ہیں جہاں بابا جان بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر عرض کیا ہے کہ بابا جان امام اپنے چھوٹے چھوٹے پھیک دیئے ہیں اور عرض کیا ہے کہ بابا جان والدہ گرامی نے انتقال کیا ہے تو امیر المومنین سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اٹھے ہیں اور پھر جا کر گھر بیتو شرف کے اندر پہنچے ہیں اور معصوم کونین کے پھر آخری رسوم ادا ہوں میں ہیں یہاں تک کہ یہ انتہائی مسئبت کی منزل ہے کہ اس وقت بچے جو ماں باپ جدہ ہو جائیں تو کتنا تڑپتے ہیں بچے لیکن چونکہ آپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے جنازے پر وہ نہ آئیں کہ جن سے میں ناراض ہوں لہٰذا علارہ ہی نہیں ہوا کہ کب آپ کو دفن کرنا ہے اگر میت اٹھی بھی ہے جناب زینب ساتھ ہیں جناب اممہ کلسوم ساتھ ہیں لیکن وہ رو نہیں پا رہی ہیں اس لیے کہ اگر روتی ہیں تو معصومہ نے جو وسیعت کی تھی اس پر حرف آتا ہے لہذا کتنی گھٹن تھیں اس اولاد کے لیے کہ جس کی ماں اس کرب کے عالم ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں انتہائی عذیت کے ماحول میں اس دنیا سے ہو گئی ہیں لیکن اس کے اوپر اس کے اولاد رو بھی نہیں سکتی ہے تو ان کی وفات کے سسلے میں بھی ہر مرحلہ انتہائی کرب انگیز انتہائی دردناک ہے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین اگر آپ ویلائٹ ٹی وی سٹوڈیو کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تمام مومنین و مسلمین وہ حضرات جو ویلائٹ ٹی وی کے ذریعے احقاق حق اور ابتال باطل کے سسلے میں نظم و نصر میں سماعت فرما رہے ہیں باتیں چیزیں ان کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں سمونے کی کوشش کریں اس لیے کی جو بلایت تھی امیر المومنین کی اور اس کے بعد جو ایمہ کی بلایت ہے سب کا مقصد ہماری اصلاح ہمارے معاشرے کو صدارنا ہم سب کو ایک نیک مسلمان بنانا اور مرد مومن بنانا ہے ایمان کے راستے کا رہرو بنانا بنانا ہے لہٰذا ہم میں سے ہر ایک یعنی خواتین مرد سب کے سب اس مشان کو اپنائیں اور اس راستے پر چلیں جس راستے کی رہنمائی کرب وزیت کے ماہور میں معصومت انہین نے بھی کی ہے اور ہمارے امیتہار علیہ السلام نے بھی کی ہے تاکہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ دینی معاشرہ اور ایمانی معاشرہ بن سکے ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادھا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ولایت ٹی وی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادھا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انہوں نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا آگے بھی ہم اسی طرح کے پروگرام کو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے التماس دعا خدا حافظ